اسلام علیکم جی آج میں موجود ہوں اس وقت ٹیکسلا میں تو گاڑی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کرولا ٹوڈی دوہزار چار موڈل میکینیکل یہ گاڑی اوکے ہے ابھی میں اس وقت مصری کی شاپ میں آیا ہوں اس کا مبلائل چینج کرنے کے لیے میں اکیلا ہوں اس وقت میں اس وقت جاؤں گا وارکینڈ پہ وہاں میں اپنے کچھ دوست ہیں ان کو ساتھ کزنز کو اس وقت ٹائم ہوئے شام کے ساتھ ڈے چار تو ہمارا یہی رہا ہے کہ ہم وارکینڈ سے ساتھ ڈے چھینک بجے کے لگ پاک ہم لوگ نکلے گاڑی کا جو مبلائل ہے وہ کافی عرصے کے بعد میں چینج کر رہا ہوں کیونکہ لمبا سفر کرنا ہے اب لوگوں نے اس لیے تو سامان جو ہے میرے پاس سلنڈر ہے اس کے ساتھ ایک چولہ لینا ہے ہم لوگوں نے ابھی میں رستے میں لوں گا ٹیکسلا شہر سے اور یہ مبلائل اور یہ باقی اس کپڑے میں یہ ٹولز بغیر ہے کہ گاڑی خدا نہ خواستہ رہتے میں بھی مسئلہ کرتی ہے تو ہم ہمارے پاس ٹولز ہونے چاہیے اچھا جی سین کچھ یوں ہے کہ مبلائل جو ہے وہ گاڑی کا میں نے چینج کر لیا ہے تو گاڑی میں ٹولز بغیرہ سارے کے سارے جو بھی ریلیٹڈ ٹولز ہیں چابیا پانے بغیرہ بغیرہ وہ میں نے رکھنی ہے حتیاتاً کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گاڑی بھی مسئلہ کرتی ہے تو ہم لوگ وہ بھی معاملہ سولپ کرسکے جو بھی ہو سکا نہ ان سے دبیتر ہے خوش طولز کا پاس ہونا یہ گائز لوگ ہمارے صاحب بیٹی ہوئے ہیں تو اس وقت ہم لوگ واہ میں ہیں اور ٹائم ہوئے ہیں شام کے ساتھ بچ کر دس منٹ اب ہم لوگوں نے نکلنا ہے انشاءاللہ اور رستے میں صرف گاڑی کا جو فیول ہے وہ ہم نے فل کروانے ٹینک اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ کچھ چیزیں ہم نے یہاں لینی ہے ڈیسپوزیبل گلاس وغیرہ انہیں آٹھ رات کے ہو گئی ہے اور اب ابھی ابھی ہم لوگ مسا جو ہے نا واہ کینٹ سے باہر نکلے ہیں اور یہاں سے ڈیزل جو ہے نا وہ ہم لوگ پھول کروائیں گے اور ساتھ ہی گاڑی کا جو میٹر ہے نا اس کو کر دینے ہم لوگ زیرو ٹھیک ہے اومیر بھائی تو یہاں سے اومیر جو ہے نا وہ ڈرائیو کرے گا آگے تک گاڑی کو اور پہلے میٹر یہاں سے زیرو کرو اس کو ہم لوگ زیرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹرپ کا یہ ہو گیا بالکل زیرو تو اس سے ہم لوگ نا فیول ایفریج نکال لیں گے اومیر بھائی آپ بتائیں مینچ ہی تو نہیں آئی نہیں نہیں رات کے دس بچ کر بیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ابھی ہم لوگ بالا کوٹ جو ہے شہر میں پہنچے ہیں اور یہاں پہ یہ ہوتل ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا کھانا ہے کیوں جی اومیر جی کیسا مزہ ہے پھر سفر کا ڈرائیو کیسی ہوئی ہے شکیل شکیل لینا ہمیں کہا ہے کہ یہاں سے آگے اکانوی کلومیٹر ہے ناران کتنا ٹائم لگے گا اومیر بھائی تقریبا ہمارے ڈیر سے دو گھنٹے لگنے چاہیے ہاں ڈیر سے دو گھنٹے اچھا رات کے بارہ بج کے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہم لوگ اس وقت پہنچے ہیں شوگران کے ایریا میزبان اوٹلیس کا نام ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے رات گزارنی ہے دو کمرے ہم لوگوں نے لیا ہے یہاں پہ پندرہ سو روپے ایک کمرے کا روم رنٹ ہے یہ روم آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں دو روم لیے ہیں تین لوگ ایک روم میں ہوں گے دو دوسری روم میں ہوں گے باشیوں بغیرہ جو ہیں وہ ان کے بہت صاف ہیں ہم لوگ باہر یہ اس میں نا یہ اومیر صاحب جو ہیں یہ پیش پیش ہوا کرنے کے لانے میں صبح کے ساڑھے آٹھ ہو گئے ہیں اور ہم لوگ سارے آب آلماس جاگ چکے ہیں تو یہ جگہ جو ہیں شکران نہیں اگلتی سے رات کو میں نے شکران کا بتا دیا تھا لیکن یہ جگہ جو ہے یہ ہے پارس چالیس ملٹ ایک گھنٹہ لگے گا ناران کا تو ناران میں ہم نے تھوڑ دے رکھنا ہوگا وہاں پہ ایک کون کو سامان دینا ہے وہ ویلڈنگ پلانٹ بغیرہ اور دوسرا آپ لوگوں کو وہ پاور آس میں بھی میں دکھاؤں گا جو اندر کنسٹرکشن ہے سوالکر اوپر جو ہے نا اسمان پہ بادل بادل سے بنے ہوئے ہیں بارش کا موسم جو ہے نا وہ بندہ جا رہا ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ بارش ہونے سے پہلے پہلے ہم لوگ کسی طریقے سے بابو سار ٹاپ کو جو ہے وہ کراس کریں اب کیا اراد ہے آپ کا آپ بتائیں یہاں سے نکلیں گے ہم اب سیدھا ناران کے لیے ناران میں ناشتہ کریں گے اور پھر ڈوارڈز بابو سار ٹاپ انشاءاللہ دن کے پہنے ایک ڈیارہ بجے ہیں اور ہم لوگ اس وقت ناران میں پہنچ لیا ہے اس وقت ہم یہاں بھی سوڈر میں لکھے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے اور یہاں پہ ایک سین ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ بارش کی شروع ہو گئی ہے علیم سردی لاغ رہی ہے نا اس وقت بہت تیز ہو چکی ہے باقی لوگوں نے اپنی کھر سے بجنے کے لیے کچھ نہ کچھ بندوباست کر لیا ہے جاکٹ کسی نے پین یا کسی سوائٹر پین لیا ہے میں اور علیم جو ہیں ہم دونوں نے جیسے تھے جیسے تھے ویسے ہی ہیں ناشتہ جو ہے وہ لوگ ابھی تیار کر رہے ہیں ہوتل پہ تو بالکل سام نہیں پی ایسو کا پام تھا دو سو پندرہ کلیو میٹر گاڑی چل گئی تھی اور فیو ٹینک جو ہے ابھی آف پہ آ گیا تو ہمیں کسی نہیں کہا ہے کہ زیادہ برف باری سے پہلے آپ یہاں پہ یہ جو بابو سار والا ایریا یہ آپ یہاں سے نکل جو تو اس لئے ہم لوگوں نے یہ فیصلے کیا ہے کہ جلدی سے ناشتہ کرنا ہے اور یہاں سے ڈیزل جو ہے وہ فل کروانا ہے یہ مجھے شک ہے کہ یہ پمپ جو ہے اس کا پیمانہ ٹھیک نہیں تھا یہ اتنا نہیں آنا چاہیے تھا بیس اگ لیٹر اٹھارہ سے بیس لیٹر آنا چاہیے تھا دس اگ لیٹر کا اس بندے نے ہمیں فرق لگایا یہ پمپ آپ دیکھ لیں کیونکہ یہ پی اے سو کا پمپ ہے ناران میں تو احتیاط کرنی آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ یہاں سے ڈیزل آپ نے بروانا ہو گاڑی میں تو یا پیٹرول یہ پیٹرول پمپ ہے اور ساتھ میں آپ ناران کے شہر کے نظارے بھی ڈال لیں وہ اوپر بادل آئے ہیں وہ وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے ابھی ہم لوگوں نے چھوز بغیرہ جو ہیں وہ پینے ہیں جاکٹس بغیرہ یہ ہٹل ہے جس کے لیے تربائن جو ہے وہ انسٹال ہو رہی ہے تیسے آپ ہٹل دیکھیں اور دبائی پیلس ہٹل اس کا نام ہوگا اور ہمارے شکت بھائی کھڑے ہیں یہاں پہ اور تربائن کی انسٹالیشن یہ آپ میری دیکھیں پرسوہ انہوں نے یہاں پہ آج سے دو دن پہلے یہاں پہ ٹربائن پہنچی ہے وہ آدل ویلڈر ہے ہمارا اور یہ بندہ فیٹر اور بس دو ہی آئے ہیں آپ لوگ یہ پینسٹوک پائپ آ رہا ہے یہاں سے ڈائریک نائٹی ڈگری جو آنا ٹرن نیچے کی طرف کروائے جا رہا ہے اچھا یہ جو یہ والے دریاہ آ رہا ہے نا اس کو ایک لنک دریاہ ادھر اس سائٹ سے آگے کنیکٹ کر رہا ہے یہ پائپ اس سے انہوں نے لیا ہوا ہے یہ آدل 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 حضرت محمود ہاں پہ جام کیس آؤٹی کو اچھا یہ یہاں سے پانی نکلے گا اور یہ یہاں سے چینل بن کے دریاہ میں واپس پانی چلا جائے گا اور یہ ناظرین اب ہم نکل رہے ہیں پاپوس اٹاپ کے لئے جگہ جگہ ہمیں گلیشر کے پہاڑ اور اس سن کی چیزیں نظر آئیں گے چشمیں بیتے چشمیں یہ دیکھیں بلکل اوپر بادل ساتھ ہیں پہاڑ ہیں مجھے دریائیں دریائیں اور سب سے بڑھ بڑھ جوڑی اثمان زبردست اسکردو اسکردو اکیلے ہی نکل پڑے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہی جلتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں آپ اسکردو کی طرح جا رہے ہیں لیکن آپ جگلوڑ کے در ہو جائیں گے آپ اسکردو کی طرح جائیں گے اثمان بھئی کے ساتھ ہم یہاں پر آئے ہیں ہمیں رکنے کا اتنا زیادہ ہمارا پلان کو ہی تھا لیکن ہم نے جب یہ پہاڑیاں دیکھی ہیں سنو کورڈ تو پھر ہم نے کہا یہاں پہ دیکھ کر انجوائے کرنا چاہیے اس کو تھوڑا سا یہ چودری اسمان صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت بھی ہوئی ہے آپ دیکھیں بیڑے آگئیں ہیں جنگلی سارے بیڑے ہیں اس کے راستہ ہمارا بند ہو گیا اور اور یہ موڑ کٹتا ہی ہے خوبصورت سا نظارہ نظر آنے کو ہے یہ ہم پٹا گنڈی کے پاس ہیں اور یہ دیکھیں واو یہاں دیکھتا ہے یہاں لگتا ہے جیسے آپ جمعو اور کشمیر میں آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں لگتا ہے یہاں لگتا ہے بادل دیکھیں کتنی زیادہ چوٹی کے پیک اس کے اندر بادل کے اندر گم ہوگی ہے شکر مزا رہے ہیں بہت بہت مزا اوسم اچھا مجھے یہ بتاؤ ہمیں یہاں سے بابوسا ٹاپ کے کتنا ٹائم نہیں رہا ہوں بابوسا ٹاپ کا انشاءاللہ اللہ خیر کی 45 منٹیں اوپر ہم نواز پڑی ہیں چھاتے پڑی ہیں پوری نماز ہم نے شیورنگ میں یہ وہ کہاں پہنے پہتے ہیں پہتے ہیں وہ مسجد ہے پیچھے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی چھت پہ انہوں نے نماز پڑی ہے یہ لولو سر لے گئے اسی سے راستہ آگے نکلتا ہے علیم صاحب بتا رہے ہیں کہ اس سے ہی نکلتا ہوگا یہ ہی کہہ رہے ہیں تہردے تہردے آپ دودھی پتر لیک پہ جا سکتے ہیں آپ یہ گاڑیاں آ رہی ہیں بابوسا ٹاپ سے ہی لگ رہا ہے میریا کے راستہ کھلا ہوا ہے لولو سر لیک پہ ہم لوگ آ گئے ہیں اور یہ سیڑیاں اتر کے ہم لوگ نیچے جا رہی ہیں بابوسا ٹاپ کی برفباری بھی یہاں پہ ہو رہی ہے سنو فالنگ کیمرے میں تو نہیں آ رہی لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ برفباری ہو رہی ہے باب کہنے سے یہ جگہ دو سو پچاس کلومیٹر دور ہے ہاں ایسی ہے نا بابوسا ٹاپ سے یہاں پہ تقریباً دو گھنٹے جو سفر ہو چکا ہے یہ اس وقت دیکھیں سنو فال ہو رہا ہے بہت لائی لائٹس سنو ہے میرے بھی اس کے اندر آ رہی ہے نہیں آ رہی لیکن بہت ہی مزے کی لائی لائٹس سنو فال ہیں مدب آپ سیپٹمبر میں جنری کے مزے لے رہے ہیں اب یہاں پہ سنو فال بیک آئی پہ شروع ہو چکا ہے پچھر بنائے اب ہم لوگ بابوسا ٹاپ میں پہنچ چکے ہیں یہ اترائی والی سائٹ ہے نیچے والی یعنی جو گلکت والی سائٹ پہ جا رہی ہے اور اس سائٹ سے ہم لوگ آئے ہیں ہم لوگ ٹاپ سے تھوڑا سا آگے چند قدم آگے آئے ہیں کیونکہ پارکنگ نہیں تھی وہاں پہ تو یاک ٹھنڈی ہوا چال رہی ہے کہ آپ نہ پوچھیں برداش سے باہر ہے تو میں آپ کو اپنی حالت دکھاتا ہوں میری یہ حالت ہے اس وقت کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے برداش نہیں ہو رہا کہ آپ بغیر ٹوپی کے بغیر چادر کے یا سوائٹر جاگٹ کے آپ یہاں پہ رکھ سکیں کافی کے لئے یہاں پہ رکھیں ہم لوگ یہاں سے مختلف ڈسٹینیشنز کے جو ڈسٹنس ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ اتنی ٹھنڈی ہوا ہے اتنی ٹھنڈی ہوا ہے کہ یہ پرداش سے نہیں ہو رہا ہے یہ ہوا ہے یہ جا رہی ہے یہ زپ لائن ہے یہاں کی میں چادر میں ابھی زپ لائن لینے لگا ہاں پہلے یہ نہیں ہے یہ بھائی ہے یہ یہ نہیں ہے ایسے بھائی چلاص یہ کام کرے ہاں پہلے کریں ہاں پہلے ہاں پہلے ہیں ہاں پہلے چلاس چلاز میں اتنا کنٹراسٹ ہو رہے تھے نیچے ہیں نا نیچے ہیں نا ڈاؤنٹراسٹ اب آپ نیچے جا رہے ہیں میر بھی آر یہ تو نورٹنے بھی ہے اب آتی ہے نا ہزاری کچھ پاڑ کچھ پاڑ کچھ پاڑ نہیں لکھنے کچھ پاڑ کچھ پاڑ کچھ پاڑ دوے گیر جائے گڑی کچھ پاڑ 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 ٹوٹل واک اینٹ سے ہم لوگ تقریباً تین سو چودہ جمع داست کریں تو تین سو چوبیس کلومیٹر چل چکے ہیں اور چلاز کچھ پاڑ یہاں سے نو کلومیٹر دور ہے تو یہاں پہ ہم لوگ رکے ہیں کہ کچھ انار بقیرہ لے لیں انار رہ دیکھیں آپ کتنے رہت ہے یہ ملے دکھاؤ کہہ رہا ہے یہ ملے انار رہے تھے لیکن اس زگر کا کیا نام ہے اس یہ جگہ کا نام ہے تھاک سنہ تھاک سنہ کیا نام ہے آپ کا سرہ جالا اچھا رات کے اس وقت بہت آٹھ ہو چکے ہیں ہم لوگ سات بجی کے لگ بگ یہاں چلاس میں پہنچتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا کھائیں رات کا کھانا دن کا چاہے پہنچتے ہیں ہمیں پتہ چلا ہے کہ تقریباً دو سے ٹائی گھنٹے جو ہے وہ یہاں سے آگے کا سفر ہے فائنلی ہم لوگ رات کو دو بجے انساہ پہنچ کے سے کریم آباد تو یہاں پہ آریڈی ہوتل نے ہم لوگوں نے سیٹنگ پہ ہی ہماری تو ہوتل میں آگے ہم لوگوں کو نراد گزاری ہے جب میں ہوتل میں ہی موجود ہوں اور آپ کو میں ویو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں پیسے راکہ پوشی اندربار ہوتل کے سان میں یہ ہوتل ہے ریور ویو ہوتل اور اس کی بیٹ سائیڈ پہ جو ہمارا رون تھا اس سے جو ویو آ رہا ہے وہ ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بالکل نیچے ہمارا گھروم تھا اور اس کی جو بینڈو ہے وہ اس طرف کھلتی ہے گلگت سے آگے جو راستہ ہے وہ جو روڈ ہے وہ بہت اچھا روڈ ہے تو آپ ایوریج جو ہے پچاس ساٹھ کلومیٹر کی سپیڈ کے ساتھ آ سکتے ہیں تو وہاں سے یعنی گلگت سے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو دو گھنٹے اگر آپ سکون سے آئے تو دو ڈھائی گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے ہیں کریم آباد بازار میں آپ آئیں اوپر کی طرف تو آپ کو بہت خوبصورت جہاں پر سینز نظر آئیں گے یہاں پہ اوپر وہ آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ بلتت پورٹ ہے یہ کریم آباد کی مارکیٹ ہے یہاں پہ آ کے یہ جو راستہ یہ اوپر بلتت پورٹ کی طرف جا رہا ہے شوفز یہاں پہ کافی مارڈرن کیونکہ ٹورسٹ یہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں تو اس وجہ سے اور لوگوں کا اخلاق تو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے بہت عزت سے پیش آتے ہیں گیسٹ کے ساتھ یعنی ٹورسٹ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بہت اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں ہنزہ سے ہم لوگ اوپر ویلی کی طرف جا رہے ہیں اوپر ویلی اوپر ویلی اوپر ڈبل پی ای آر یہ لوگ یہاں پہ اکھروڈ تو ہے وہ توڑ رہے تھے براک سے تو یہاں پہ دیکھیں اکھروڈ کیسے بلتے ہیں یہ چھلکہ اترتا ہے ایسی چھلکہ اوپر سے اتر کے یہ بیچ میں سے اکھروڈ نیبلتی ہیں یہ چھلکے کے ساتھ کھاتے ہیں یہ لبار والی ہے ہاتھ میں رکھیں اوپر ویلی کا یہ خوبصورت گاؤں ہے اس گاؤں کا کیا نام ہے بھائی بروشل نام ہے یہ بھائی ہم لوگوں کو ملا ہے یہاں نماز کے لیے ہم لوگ رکے تھے تو اس نے ہمیں یہ ناشپاتی اور سیف بغیرہ بھی اپنے کچھل آ کے دیئے ہیں خوطر والے میں آ کے اب ہم لوگ اوپر گلیشیر کی طرف جا رہے ہیں اب وہ ہوا میں اس وقت اکھروڈ کے درخت کی خوشبو ہے ایسی ہی ہے نا یہ ویو پوائنٹ بھی اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ایک اور ویو پوائنٹ ہے جہاں سے اوپر جا کے وہ اوپر ہے ڈاکی صاحب لوگ تو در نیچے رک گئے ہیں اور میں یہاں بھی اوپر آگئے ہوں وہ لیچے کھڑے ہیں وہ لوگ اوپر ابھی ہم لوگ اس وقت موجود ہیں اوپر ویلی میں اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہے یہ پیارا بھائی جس کا نام ہے نوید اور یہ مینجر ہے یہاں پہ اس ہوتل کا ہوتل ڈی گلیشیر نام ہے اس کا ہمارے پاس کپلز کے لیچے روم سے باقی جو مطلب کسٹمر جو دوسرات ہے اس کے لیچے اس طرف کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں جی یہ اگلو ہے جیسے ہم لوگوں نے آج یہاں پہ گھنٹا ڈیٹ گھنٹا سپینڈ کیا ہے اور ساتھ میں چاہے وغیرہ پیئی ہے تو یہاں پہ ان کی سروسی سے ہم لوگوں نے حصل کی تھی ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ اب نیچے جائیں گے وہ گلیشیر تک تو سب سے آگے علیم ہے وہ جا رہا ہے علیم اور یہ آ رہے ہیں باقی امیر اور شکیل ہم لوگوں نے تیہ کر لیا ہے نیچے آنے کا وہ نیچے وہاں پہ ہم لوگوں نے جانا ہے اب یہ ہی لگ رہا ہے کہ بھئی اتنا رستہ ہم لوگ نیچے آیا ہے تو اس کو اوپر کیسے جائیں گے یہ ایک چیلنج ہوگا لین جی فائنلی انہوں نے تیہ نہیں کیا یہ لوگ آگئے ہیں اب یہ رہی ہم نے تڑھنا شروع کی یہ واپس ہے تھوڑا سے اوپر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی سا چڑے ہوں سب کو واپسی کے رستے پہ گامزن ہے اومیر بولو کچھ بولنے کی پوزشن نہیں ہے بہت دورا اوپر جا کر بولیں گے پہلے 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 یہاں راستہ ہے مکرے کا نام ہی نہیں لے رہا ابھی آدھا بھی نہیں ہوا پہ جاتے ہوئے اس وقت صبح کے ساڑھے ناؤں ہونے والے ہیں اور آج ہے دن اتوار کا صبح صبح ہم لوگ اٹھے ہیں ناشتہ کی ہے اور ناشتہ کرتے ساتھ ہی ہم لوگ اپنے ہوتل کے بلکل سامنے جو دربار ہوتل ہے اس کے لون میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ یہ آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں درخت لگا ہوا ہے خوبانی کی زیادہ نظر آ رہے ہیں بیچ میں سیب بھی لگے ہوا ہے یہ سامنے آپ کے دیکھیں مدرین سیب لگا ہوا ہے بیچ میں بھی سیبوں کے درخت لگے ہوا ہے اور اس طرح پہ آٹم پہ کلر جو آنا شروع ہو گئے ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک مزے کی بات بتاتا چلوں آج ہم لوگوں کو افیشلی واصف نے بھی جوائن کر لیا ہے ہاں یہ کل بس پہ آئے ہیں پرائیویٹ یہ والی پیک لیڈی فنگر پیک ہے یار اومیر آپ یہ والی ویو ذرا چیک کریں نہیں میں کہہ رہا ہوں سیب کا درخت دیکھیں بہت اچھا سیب لگا ہے بہت لال اور سائز بے بڑے بڑے سیب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس وقت صبح کے ہو گئے ہیں دس بچ کر پچاس منٹ اور اتاباد جھیل آئے گی اور اس طرح کی پوائنٹس آئے گی جیسے حسینی سسپینشن بریج اور کونسی جگہ ہے شکیل وہ کہا تھے گپا ویلی گپا ویلی ہے اور یہ تمام مقامات جو ہیں وہ ایک ایک کر کے آئیں گے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے جانا ہے ابھی تو ابھی رکے ہیں ہم لوگ اس لیے کہ یہ لڑکا لوگ مرسیکل پہ آئیں گے اور یہاں سے ہم لوگوں نے کچھ چیزیں سامان وغیرہ لینا ہے باقی رئی گاڑی کی بات تو پانچ سو چھاسی کلومیٹر ٹوٹل چل چکی ہے اٹھائیس لیٹر ایک دفعہ ڈالا تھا ڈیزل اور دوسری دفعہ سر ڈے اٹھائیس لیٹر ڈالا تھا تو وہ پہلی دفعہ کا میں غلطی سے تینتیس لیٹر بتا گیا تھا بیچ میں وہ دار حقیقت تھا اٹھائیس لیٹر ہم جا رہے ہیں پاک چائنا فرینڈشپ ٹینل نمبر ایک میڈ فور سپیڈ شروع ہوگی ایسا لگ رہے ہیں یہ پہلی اٹھائیس لیکن ہے مجھے ٹینل آئے رہے ہیں یہ سام میں پہلی یہاں یہ پہلی اٹھائیس ٹینل سٹارٹ یہ چار ٹینل سٹارٹ شروع ہے چار ٹنور کٹھے ہیں ایسے پڑھو درے کبھی لکھیا نہیں لنبائی کی مرچ ہے ایسے پڑھو در روک جولانا ہے ایسے پچھے اترا فیٹ بھی ہوئے ہیں وہ گاڑیاں رکھی ہوئے ہیں بس آپ کو لکھا 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 شتم رکھا لکھا 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 شتم رکھا لکھا لکھا شمال نمبر 3 چاہے میں چاہے میں چاہے میں چاہے میں چاہے میں چاہے کھڑے ہیں ٹینل نمبر چار کی بیقل سامنے اور میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں پیچھے کا یہ دیکھیں آجر دوار پیچھے ہو آجر دوار پیچھے ہو بہت بیچھے نکل جائے آجر دوار پیچھے ہو بہت بیچھے نکل جائے آجر دوار جا ہو جا آپ کو اپنے مانگانی بنے آجر دوار اچھا ہمارے ساتھ ایک سین ہو گیا ہے سین یہ ہو گیا کہ جو مرساکل پر آرہ دنہ لڑکی مرساکل کی ایڈ لائٹ ہے اور نہ یہ بیٹ لائٹ اس کی ڈال رہی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بائک کے آگے رہیں گے آم گاڑی کے آگے آگے رہیں گے پیچھے پیچھے ہم ان کے جائیں گے تاکہ سیچ آئی کیونکہ یہاں پر ٹامل میں لائٹ کرنا ہونا بہت خطرناک ہے ہم نے کیا کیا ہم نے نا موبائل کی ڈاٹ لائٹ آن دار کے گزارہ کرنی یہاں بھی بہت اچھیک ہے کہ کوئی گاڑی آ رہی کہ میں سے مجھے کو بتا لگے کہ ہم آ رہے ہیں تو ہم نے ایک پوائنگ جہاں آت آباد لیک ہے یہاں دکھیں گے ہاں 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 اس میں کتم لوگ موجود ہیں گولمک میں اور یہ بل ہے جس کو اکراز کر کے ہم لوگ اندزار کر رہے ہیں اپنے بائکرز بائی کا اسمان بھائی اس ریڈی فور زیپ لائن کوئی فارم شام شائن کروانا ان سے پی او بی نی جا بیٹ جا فول بیٹ جا کچھ بینی ہوتا ہے کچھ بینی ہوتا ہے اس کوئی چھوڑ دا وہاں سے سگرل ملے گا چلو بسم اللہ رو تو جا بیٹ جا بل سو پدخت اور گاڑی نہیں جانے دیتے یہ لوگ وہاں پہ سامنے پارکنگ میں گاڑی آپ کو پارک کرنی ہوتی ہے یہاں سے آپ نے ٹکل دونا ہے حسینی بریج کا اور پھر آگے جانا ہے اللہ کتنا پر ٹکٹ ہے آج آماد سور پیافی بندہ ون ایلوٹ پر پرسن اور یہ فائنلی ہم لوگ حسینی بریج کے پاس پہنچ گئے ہیں یہاں سے یہ آپ لوگوں کو یہ لاف جیکٹس پہنائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آگے جانا ہوگا اس میں نے اس ساری بریج کی دل کوئی درمیان میں ہم لوگ میں دیو رہے ہیں اب لوگ چاہتے ہیں نا اس بریج کی اوپر تو بریج یل رہا ہے جائے 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 انجھے اٹھوڑی 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 دپلہی کا بڑا مدہ ہے اس والی کا وہ دوسری سے پہلے والی لیٹھی اس کا نہیں تھا لانس بہت کام تھی اس کی دیکھیں اگر آمدل اس بکتنا کیا آلک ہو رہی ہے آنی پاسے مرحبا 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 سیو 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 مرحبا 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 مرحبو فرن مرحبا مجوا اچھا یہاں پہ انفرمیشن والد بھی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر مختلف جگہوں کے نام اور ان کے بارے میں ڈیٹیلز تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں ان لوگوں نے اچھی بات میں جو لگی ہے وہ یہ لگی ہے صفائی اللہ نے بہت مینٹین کی ہوئی ہے جگہ جگہ پہ آپ کو سترکی ڈس بینز نظر آئیں گی پلس یہاں پہ لوگ بہت برا جانتے ہیں اس چیز کو کہ آپ یہاں پہ کورا کرکٹ ویسے آپ پہلائیں یہاں پاسیر میں ہی اس پل کو بلکل ساتھ ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ اپی کوٹ کا کیک ملتا ہے اور وہ ریسٹورنٹ اوپر ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ چائے بنا رہے ہیں چائے میں جو ہماری کوک ہے اوفیشن کوک اس ٹرپ کے وہ ہے واسف بھائی یہ سیڈی چڑھ کے ابھی میں اوپر جا رہا ہوں میرے خیال میں باقی لوگ تو سارے اوپر ہی ہیں ایک میں اور واسف سے نیچے تو اوپر جا کے دیکھیں کہ اوپر مجھے امید ہے کہ ہمیں بڑے اچھے مزارے مل سکتے ہیں اوپر بھی تو اوپر جا کے دیکھتے ہیں یہ وہ ریسٹورنٹ کا اندر کا منظر مجھے دیکھیں گے لڑکے بیٹھے ہوئی آئے آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اس کا ہاں یہ گیا کتنی دے رہ کیا کہہ رہے ہیں یہ پانے لگا ہے کن ہے کن ہے ایک ۲۶ ایڈیو ٹھو ڈیو تس ایڈیو 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 بندہ کہہ رہے تھا کہ ایک ویک اس کی جو ہے نا ایڈ زیادہ ایڈیو ڈیو ملکہ آئے دوگی پیرا دوگو گھرہ دیرے جی رکھو دوگی کما جائے کما کی طلاف ملکہ واو یہاں رو یہاں دیرے جی رکھو یہاں ایسے جاتون ہے یہاں کیا رہاں سلماں 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 اچائے بھی ریڈیس آتی ڈالنا اچھے سو بیاسی کلومیٹر ٹوٹل چل چکی ہے گاڑی اور فیول کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں ابھی ہم فیول اس میں فول کروائیں گے ٹینک تو پتہ چلے گا کہ کتنے لیٹر جو ہے وہ مزید اس میں آئے گا 35 لیٹر جو ہے نا 35.21 لیٹر ڈیزل آیا ہے ٹینک میں تو اٹھائیس جمہ ساڑھے اٹھائیس اور اب 35 لیٹر اور ٹینک جو ہے نا وہ گاڑی کا پول ہو گیا ہے اسلام علیکم جی ویلکم بیک آج ہم لوگ گلگت کی طرف جا رہے ہیں کہاں پہ جا رہے ہیں یہ آپ کو بتائے گا آج سلمان جو ہم کو لے کے جا رہے ہیں سلمان کہاں پہ لے کے جا رہے ہو جہاں منزل لے جائے چڑک لے جائے ہم وہیں جائیں گے یہاں پہ راکا پوشی ڈیو پوائنٹ تے ہم لوگ رکے ہوئے ہیں اور وہ سامنے آپ کو راکا پوشی نگر آ رہی ہے سلمان نے ہم نے ریبین کر دیا کہ یہ ہم نے لے کے جا رہا ہے پہنچ چکے ہیں ابھی پہنچ چکے ہیں اس کے پاس آ چکے ہیں پہنچ 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 چکے ہیں تاہل سے پہنچ چکے ہیں چوٹے سا ڈیم اگر ڈیم خلق تنک اے یہ ترمین سٹوک فائب یہاں سے اس میں سے نکل کے گیا ہوا ہے اور وہ نیچے کہیں جاؤ گے آم ایک ٹربائن لگی ہوئی ہے تیلے یہ ٹربائن کے بعد پھر آگے پانی جو آنا وہ جا رہا ہے وہ گاڑی نیچے پارک کر دی ہے اور میں نے تیلے تو کہا تھا کہ گاڑی کو لاکھ کرنے کی وجود نہیں ہی ہم نے یہ بیس دن تک جانا ہے پھر واپس آنا ہے لیکن ابھی یہ کہہ رہے کہ وہ اپر جانا ہے اور گاڑی جو آنا وہ اس کی وجود نہیں ہے اور دوسرا گنڈا اپ دی جو آنا وہ گاڑی کی وہ اوپن ہے تو یہ علاقہ ویسے یہ ہاتھ اس طرح سے خطرہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اگڑا سا ہوتا ہے کہ گاڑی میں سامان پڑ ہے وہ سامان بگار نہ چوری ہو گئے خدا نخواستہ وہ سپلوے ہے اسے وہ سٹلنگ بیسوں میں وہ یہ ہے یہاں پھر ریٹ کو یہ ٹراب کرتے ہیں سامان ٹراب بھی اس کو کہتے ہیں لیکن یہ جو جیس بنی انہوں نے اس کے ڈیزائر میں ایسے ہے کہ یہ زیادہ پھر ریٹ کو یہ ٹراب کر رہا ہے اور یہ جو آپ کے چینل نظر آ رہا ہے کہ وہ آگے جاتا ہی ہے چھوٹا سکھا لیے دو یہ اس وقت کے لیے کہ جب ریٹ سے باہر جائیں تو اس کے بال کو کھولتے ہیں تا کہ ریٹ موچی ہوتی ہے تو ریٹ وہاں سے باہر نکل جائے آئیکن کرتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا اوپر آ رہے ہیں اور یہ رستہ ابھی اوپر ہے آجو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ رکیں گے واسف اور شکیل میں اور سلمان آگے جا رہے ہیں چلتے چلتے ہم لوگ یہ سائٹ پہ پہنچ گئے ہیں تو پورا نیچی کا علاقہ نظر آ رہا ہے یہاں سے اور وہ پل وہاں بھی آپ دیکھ سکتے جہاں پہ گاڑی پارکی ہے ہم لوگوں نے اور علیم وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو میں زوم کر کے دکھاؤں ہوں آپ کو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ علیم وہ ویب کر رہا ہے یہ اڈی یا لٹکی ہوئے ہیں یہ اڈی یا لٹکی ہوئے ہیں اڈی باند ہوئے ہیں اڈی باند ہوئے ہیں اور اب ہم لوگ یہاں سے دیکھنے لگے ہیں ہم لوگ نہیں ہم لوگ نہیں ہم микھل ہم ہم ابھی ہم لوگ یہاں پہ رکے ہیں اس شاپ میں یہ مینپن کی ہی ایک شاپ ہے یہاں پہ ہمیں کس نے بتایا تھا کہ ٹرائی فورس بغیرہ یہاں پہ سستے ملتے ہیں تو یہاں پہ یہ سب لوگ ہم لوگ ٹرائی فورس لیں گے یہ چھلہ ہوا اکھوڑ پڑا ہوا یہاں پہ اور یہ بادام ہے خوبانی کا بادام ملہ پین سے واپس آ کے ہم لوگ مزید آگے گلگت کی والی سائٹ پہ آئے ہیں تو یہاں پہ جگہ تھول اور اس جگہ پہ ایک لوکل ٹرائیڈیشن ایک پیوہ میں ڈش ہے جو اس کو کہتے ہیں یہ لوگ چھاپ شہروں کے پہتے ہیں اور اس کی بڑی تعریف سنیتی تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کیونے ہم لوگ یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں یہ چاہ یہاں پہ اپنی ہم لوگ بنا رہی ہے جوال بیٹ اہم کروں میں لوکل بیپ ہوتا ہے پیاز ہو دور گیاں کے دیسی مسائلے ہوگی ہیں لوکل بیپ ہے پیاز ہے دیسی مسائلے اور بیپ کس چیز کا ہوتا ہے گاہ ہے نو مقت اس وچے ہوج覺得 یا یک کا یا گاہگ کا گاہگ گاuur میرے گاہگ گاں گا کے یا گاہگ کا بے ہے حچہ لیکن چیز طریقہ پیاز ہے جو استریر نے پیاز بنیاد س KIR ahí کیا کر مجھتے ہیں کیا کرسہ مگوں ہو پیتے ہیں کیا کرسے ہونے بالمجھتے ہیں کیا ہونے یکی خوانتے ہیں کیا کرسے ہیں کونے ہونے آپ کے گایز کو دٹھایا کریں لیکن وہ کم سنیز بیروبد ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ آئیں تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سبت اکریمن پونے چھے بجے ہم لوگ یہاں سے نکلے تھے واپسی کے لئے تو ابھی گلگت کی بلکل پاس پہنچے ہیں اور ٹائم ہوئے ساعت کا اور یہاں پہ لینڈ سلایڈنگ کی وجہ سے روڈ بند ہو گیا اور لوگ رکے ہوئے وہ اپنی مدد آپ کے دہر روڈ کو کھول کی پہنچش کر رہے ہیں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں تین ٹری ایم پوائنٹ پر جہاں پہ تین پہاڑی سلسلیں جو ہے وہ چروع ہوتے ہیں یہ میری بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر چاڑ کے آپ کو میں دکھاتا ہوں اور وہاں پہ جہاں لینڈس لانڈنگ ہوئی تھی اس کے داسے کمنٹ تاک ہم لوگوں نے خود ہی رستہ جو ہے وہ تھوڑا موار کر کے تو پھر میں نے عمد کی تھی سب سے پہلے میں ہی وہاں سے گاڑی نکالنے کے لیے آگے آیا تھا تو گاڑی نکال لی تھی ہم لوگوں نے الگی پھر کی تینیز رستہ چھوئی تھی انفرشنیٹلی ویڈیو ہم لوگ نہیں بنا سکے تھے تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ یہ پوائنٹ ٹکھاتا ہوں یہاں پہ یہ سیڑھی ہیں چاڑے کی اوپر جانا پڑے گا ایک بار پھر برفباری ہونے شروع ہو گئی ہے ہم لوگ آل موس بابو سا ٹاپ کے اوپر پہنچنے والی ہیں اسٹل برفباری جو ہے وہ ہو رہی ہے بابو سا ٹاپ سے آگے کی طرف یعنی نیران والی سائیڈ پہ تھوڑا سے نیچے اترے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ذرا یہ منظر یہ نیچے جشمہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ اس وقت ہویا ہے دن کے ساڑ تین اور ابھی ہم پہنچے ہیں نیران سے بھی دو کلی میٹر آگے آگے ہوں گے تو یہاں پہ ہم رکے ہیں چائے وغیرہ پینے کے لئے اس ہوتل پہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں فیول ٹائنک کی کنڈیشن ایک ہزار ستانوے اور یہ فیول ٹائنک آپ کے سامنے آئے یہاں پہ اس ہوتل پہ ان لوگوں نے ٹاؤٹ پیش بھی رکھی ہوئی ہیں جیلے گے جیلے گے جیلے گے